بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ملانے ہوں ایک بہت ہی سپیشل ڈال کی ریسپی جو آپ کو حلیم سے بھی زیادہ مزیدگی لگے گی تو یہ دیکھیں میری ڈال آپ کو دیکھ کے واقعی بھوٹر میں شروع ہو جائے گی تو اب میں اسے تھوڑا سا کروں گی گارنی شدیر کی ماشاءاللہ سے تو آپ کو بہت ہی پساندہ آنے والی ریسپی ہے انشاءاللہ بہت پساندہ آنے والی ریسپی ہے انشاءاللہ بہت پساندہ آ گی تو پوری ویڈیو دیکھیں گا آپ سے مجھ سے بھی زیادہ مزیددار ڈشپ تیار ہوگی تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں پیلی دال جو مصر کی دال ہوتی ہے اس کو مصور کی دال بولتے ہیں تو اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی مصور کی دال میں نے صرف دال کو پانی میں بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو صرف یہ تھوڑا سا پیاز ڈال دوں گی بس تھوڑا سا پیاز ڈال دوں گی اور باقی چیزیں میں اس میں ساری بعد میں ایڈ کروں گی اور میں اسے اُبلنے کے لئے رکھ دوں گی بس تھوڑی اسی ہلدی ڈال دوں گی نہیں ہلدی کوئی دیکھیں تھوڑی سی نمک بھی میں نے نہیں ڈالا ابھی صرف میں نے پیاز ڈالا اور تھوڑی سی ہلدی میں اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور جب یہ پوری طرح سے گل جائے گی بوائل ہو جائے گی تو باقی چیزیں میں اس میں بعد میں ایڈ کروں گی اور آج میں اس کو ایک نئے طریقے سے بنا رہی ہوں ویسے تو کچھ لوگ اسی جگہ پر سانی چیزیں ڈال کے مسور کی ڈال کو ایسے بھی بکا لیتے ہیں تو میں اس طرح نہیں بنا رہی ہے بوائل کر کے بعد میں اس کو تڑکا لگا تو کرتے ہیں چیک کہ ہماری ڈال کس طرح کتنی کے ہو گئی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں ہماری ڈال ماشاءاللہ سے بلکل ہو گئی ہے میش یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈال بلکل گل چکی ہے تو اب اسے بلکل تقریباً دو منٹ کے لیے میں اسے اور کروں گی بوائل ہونک کروں گی کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا سا اس کا پانی رہ گیا ہے وہ سوچ ہو جائے ڈال تو بلکل گل گئی لیکن ابھی تھوڑا پانی ہے تو اس لیے جب یہ پانی بلکل ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کو تڑکا لگا کے بتاؤں گی تو دیکھتے ہیں ہماری ڈال کانتا کو پہنچی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں ہماری ڈال ماشاءاللہ سے بلکل گل چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل گل گئی ہے تو اب میں اسے تھوڑا سا اسے ہلاوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اور پکاؤں گی تاکہ یہ جو اس میں پانی ہے یہ پانی ابھی زیادہ تو یہ پانی جیسے ہی سوس ہوگا تو پھر ہم اس کو تڑکا لگائیں گے آپ بنا کے دیکھئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کی دال بنتی ہے یہ اور تازہ تازہ روٹی کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو اب یہ دو تین منٹ کے بعد میں اس کو تڑکا لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ دال میں تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل میش ہو چکی ہے بلکل گل چکی ہے یہ بلکل ہے اور اب میں ایسے تڑکا لگاؤں گی سب سے پہلے میں نے پین میں اوائل ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس میں تھوڑا سا پیاد ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کریں گے لائٹ برونگ اتنی دیر میں میں چوک کر لیتے ہیں میں نے باری کھری کٹ کر کرکی ہے اس کو میں اس کو میں اور یہ جو لیسن سکوڑی میں توڑا سا پیچ لیں گی سکتے کے لیے یہ دیکھیں کہ آج ہمارا لائٹ برون ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے جو لیسن اور یہ بھی پیسٹ پنایا ہے وہ میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں ہنکا سا لائٹ برون گا ہوں اس کی بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے لسن کی برون ہونے کی اور سبز میں کبھی اس میں ساتھ ہی پھرائے ہو جائے اور یہ میں نے تھوڑا سا ٹماٹر چھوٹا چھوٹا کٹ کیا ہے چھیل کے یہ بھی میں اس میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن 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 اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں زبز میں رچتوں خورتا ہو There has beenancia اس میں ہمینے کچھ پے نہیں ġالا ہوا تو اس میں میں سارے چیزیں ڈال دوں گی یہ دیکھیں نمک سبز میرچ تو میں نے کافی ساری اس میں چوب کالکے ٹھال دیا تو میں اس میں جو ریڈ میرچ ہے یہ ڈالوں گے تقریباً دو چمچ ہاف چمچ تقریباً میں اس میں ڈالوں گی کالی میرچ تو اب میں اسے ہلکی سیاچ پر فرائے کروں گے یہ ہماری بہت ہی مندار سی داو تیار ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئے تو سرسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمکھ میں بتایا کریں کہ ہماری اسپیس آپ سے کیسی بن رہی ہیں یہ دیکھتے ہیں میں تمہاتوں کو بھیل پول اس میں ایسا مسل دوں گے ساپ ساپ ایسے مسل بھی رہو گی یہ بہت ہی مزے کا پیسٹ ہو جاتا ہے سڑکے کے لئے اچھے سے میں اس کو فرائے کروں گے مطلutar چھلکوں کا اتار فرائے کریں چھلکوں کا صافہ پہ س empowerیا چھلکوں کا اسے پیسٹ ہونا کریں تو مطل purl داو پر چھلکے ہو میرے کر پہتے رہی ہیں چھلکوں سے اچھے نہیں اس کو بھاری چھلکے چھلکوں کا اتار کھلکوں کا اتار کریں اچھے تمہاتوں کا اتار کریں جویں مطلقے پیسٹ ہمارا ہو گیا ہے تیار اور اس میں میں یہ موٹی جو مرچ ہوتی ہے یہ والی یہ میں چارہ دل ڈال رہی ہوں اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا آتا ہے دال میں اس کو بھی میں ایسے ہلکا سا فرائے کروں گے اور پھر ہم اسے ڈال میں ڈال کریں دیکھیں اکثر لوگ ڈال نہیں کھاتے تو آپ اس طریقے سے ڈال بنائیں اور ڈرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے کی ڈال لگے گی اور سند بھی آئے گی یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ہو گیا ہے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بشبو مسالہ ہو گیا ہے ہمارا تیار تو یہ دیکھیں دال بھی ہماری تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ رکھیں اب میں اسے روا دوں گی تڑھتا اس کے لڑا جو را ہمانے رہی ہیں تو یہ دیکھیں دال بھی ہماری ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی اتنی مزے کی لگی ہے تو کھانے میں بہت ہی مزے کی لگی اور اگر آپ اس کو ناشتے میں پراتھے کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا تو مزہ ہی دوبالہ ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں اب اس میں لاسٹ میں میں یہ سبستھنیاں ڈالوں گے بسم اللہ بزاک مالکہ یہ دیکھیں اور تھوڑی سی میں نے یہ سبج مرچ جو ہے کٹ گئی ہیں اس پر ڈالنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی اتنی مزے کی آرہی ہے کہ آپ یقین جانے میں بہت مزدان دار بنی ہے ہے تو یہ کہنے کو دال لیکن بلکل حلیم جیسی اس کی خوشبو اور حلیم جیسے اس کا نیسٹ ہے تو میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو مجھے امید ہے تو یہ دیکھیں دال ہماری تیار ہو گئی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنی دعا میں رکھئے گا یاد اوکے جی اللہ حافظ